پاک فضائیہ نے بھارت کے دو تیاروں کو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر تباہ کر دیا ہے جبکہ بھارت کے دو پائلٹس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تاہم اب اس پر بھارت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے بھارتی وزیر خارجہ ششمہ سوراج اس وقت چین کے دورے پر ہے جہاں سے انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مجودہ صورتحال میں مزید کشیدگی نہیں چاہتا بھارت ذمہ داری اور تحمل سے کام لیتا رہے گا بھارتی وزیر خارجہ ششمہ سوراج نے آر آئی سی وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی جہاں انہوں نے بیجنگ اور ماسکو کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی ہے اور اس دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کاروائی کے دوران ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ میں چین کا دورہ ایسے وقت میں کر رہی ہوں جب بھارت میں شدید غم اور غصہ ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا حملہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا اب ششمہ سوراج کشیدگی کم کرنے کی منتے کرنے لگ گئی ہیں گدشتہ روس بھارتی جہاز پاکستان کی حدود میں غص آئے لیکن پاک فضائیہ کی بروقت کاروائی سے بھارتی جہاز فوراں بھاگ گئے لیکن بھارت نے بدنامی سے بچنے کے لیے ایک منگھڑک کہانی بنائی اور کہا کہ بھارت نے دو سو سے تین سو دہشتگرد مار گرائے ہیں جس کا وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے اور پوری دنیا میں بدنامی الگ ہوئی جس کے بعد پاکستان نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت کی جانب سے صرف درن اندازی ہوئی ہے جس سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن بھارت کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے جہاز پاکستان کی حدود کے اندر لے کر آئے اب بھارت جواب کے لیے انتظار کرے جس کے بعد آج پوری دنیا نے دیکھا کیسے پاکستان نے بھارت کے دو جہاز مار گرائے ہیں جبکہ اب سشما سوراج کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان پر نہیں بلکہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی تھی اور اب ہم پاکستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے جبکہ اس کے علاوہ چین کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں چین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت سے اپنے مسائل کو حل کریں